اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نحل کی نبے نمبر آیت وہیں اس کے تھوڑی ایک دو آیتوں کے بعد خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے یہی سمجھتے ہیں کہ خطبہ ختم کرنے والی آیت ہے جبکہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس آیت میں اور تین چیزوں سے رکا ہے ایک سکولر نے اس طرح دھیان دلایا تو واقعی مجھے لگا کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس آیت پہ ہم اگر زندہ ہی گزار دیں سوسائیٹی میں افرہ تفریق کی وجہ ہے سکون اور رحمت برسی اللہ کی جو سورہ نحل کی نبے نمبر آیت ہے وہ اس طرح ہے آپ تو ہر جمعہ کو سنتی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اس کا سن لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ سے دو منٹ کی بات میں اس کے بارے میں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بےہیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و ضیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا خالق جس نے ہمیں کریئٹ کیا ہے وہ اسے پتا ہے کہ ہم کس طرح سے آسان زندگیاں گزار سکتے ہیں وہ ہمیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہے کرنے کا ایک عدل کا عدل کا اگر آپ مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے اور عدل کا مطلب ایک اور بھی آتا ہے کہ ہم بیلنس کے ساتھ زندگی گزارے ہیں مطلب متعدل ہو کے تو اگر ہم اپنی زندگی میں صرف عدل کو ہی لیائیں تو وہ ہی کافی ہے ہماری زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کردہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں اپنے گھر والے ہوں بہار والوں میں بیجنس میں کہیں بھی کہیں ہماری گوائی کی ضرورت پڑے تو ہم صرف اور صرف عدل کی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرنے سے یہ معاشرہ بہت کچھ ادھر ہکتا ہے اگلا حکم جو ہے وہ بھلائی کا اللہ لوگوں کے ساتھ بھلا روئیہ ان کے لئے آسان یہ پیدا کرنا جس سے کہ اللہ ہمارے لئے آسان یہ پیدا کرے تو بھلائی کا حکم بھی اللہ ہی دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہ کریں بلکہ ان کا بھلا چاہیں دل سے بھی دعاوں سے بھی اور حرکتوں سے بھی ہماری لگنا چاہیے کہ ہم بھلا چانے والے ہیں تیسے قرابتداروں کو دینے کا اللہ جو ہمارے قرابتدار ہیں انہیں محبت مال مشورہ راستہ جو جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ سب انہیں دینے کا حکم ہیں اور اس میں سب سے پہلے اپنے رشتدار آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے رشتداروں کا اس طرح خیال کرے گا تو معاشرے سے غریبی بھی اور جو دور یہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تین حکم اللہ نے کرنے کے لئے دی ہیں اسی آیت میں جو آگے کہا ہے کہ اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و دیات سے بے حیائی کے کام آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں جس شہر میں ہم رہتے ہیں کہ نظریں اوپر کر کے چلنا مشکل ہو گیا کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کی ڈریسز ہیں ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے وہ سب کسی سے چھپی بھی نہیں ہے تو اللہ ان سے روکنے کا حکم دیتا ہے دونکھ سے ناشائستہ حرکت ہے مطلب ہم بھی اُلٹے سیدھے کبڑے پہن کے یا عورت مرد کا خلط ملت یا گالی گلوچ یا مذاق میں یا غصے میں یا اُلٹی سیدھی اور جو جو حرکتیں ہیں سب کو اندازہ ہے ان سے بھی روکنے کا حکم دیتا ہے اللہ پر تیسرے ظلم و ذیاتی ظلم و ذیاتی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ظلم جو ہے وہ کسی چیز کو ادھر سے ادھر کرنا اس کی ویلیو نہ سمجھنا جو اس کی ویلیو ہے یہ سب ظلم کے ضمنے میں آتا ہے اسی لئے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے قرآن میں کیونکہ ہم اگر اللہ کو وہ جگہ نہیں دیتے جو اللہ کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ ظلم ہے بہت بڑا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اگر ہم انہیں عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی جگہ سے انہیں ماد اللہ نیچے لاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہوگا یا اللہ کے برابر کر دیتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہوگا کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا اس کی جو منصب اللہ نے تیع کر دیا اس سے ادھر ادھر کرنا یہ ظلم ہے اسی طرح سے اور تمام خلفہ راجدین ہو صحابہ اکرام ہو یا ہمارے بذرگ ہو ان کے بارے میں غلو کرنا ظلم ہے باقی اور معاشرے میں اپنے طاقت کے بل پہ اپنے علم کے بل پہ اپنے پیسے کے بل پہ ایکسپلائٹ کرنا لوگوں کو یہ سب ظلم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے تمام انبیاء صرف اس ایکسپلائٹیشن کو استحصال کو ختم کرنے کے لئے آیت ہے اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ انسان انسانوں پر ظلم کریں بلکہ وہ تو محبت پیار و خوت اور ایک دوسرے سے ساتھ بھائی چارہ چاہتا ہے تو آپ لوگ یہ سورہ نحل کی نبی نمبر آیت اپنے آپ قرآن میں پڑھیں اور اسے اپنی کریکٹر میں اتارنے ہی گویش کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت ایمان میں آنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخ رکھ رکھا دیں وَمَا عَلَيْنَا اللَّهِ السلام علیکم